السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیشان اکرم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارا چپٹر نمبر نائن جو کہ دو پارٹس پر مشتمل ہے یعنی کہ دو ویڈیوز میں ہوگا اور اس کا پارٹ نمبر ون آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے حساب سے یہ تھوڑا سا لنٹی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو دو پارٹس میں کیا جائے ہمیشہ چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ لوگ جو ہے اس چپٹر کو آپ نے جارجول کی کتاب سے اس سے پہلے پڑا نہیں ہے تو بہت بہتر ہوگا کہ پلیز آپ اس کی ایک دفعہ جلدی سے ریڈنگ کر لیں اور اس کے بعد میرا لیکچر دیکھیں کیونکہ جہاں پر میں یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھا ہوں تو میں صرف اس لیے نہیں بیٹھا کہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ میرے سبسکرائبر بنے بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح انڈرسٹیننگ آپ کی کلیئر ہو تو it's very important کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اس چپٹر کو پڑھیں اور پھر جو ہے میرا لیکچر دیکھیں تو آپ کو زندگی پر انشاءاللہ نہیں بولنے لگا anyhow بغیر آپ کا ٹائم زائے کی ہم چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چپٹر میں کیا ہونے لگا ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ پہلے جتنے بھی آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ٹاپکس میں کلیئر کروں گا لاسٹ والا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا لیند تھی تھا اگزامپلز کی وجہ سے تو میں نے اس کو پارٹ ٹو میں رکھا ہے بڑی یہ چار جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ ضرور میں اسی چپٹر کے اندر اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اکثر اوقات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھنے کا کچھ بیسٹ طریقے یہ ہیں کہ دیفنٹی ایک تو ہیڈ فون لگا کے بیٹھیں ذرا کنسنٹریشن بڑھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ساتھ نوٹ بک لے کر بیٹھیں چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں کہیں پوری سکرین کے اوپر جو میٹیریل میں نے لکھا ہے اگرچہ پرزنٹیشن میں مٹیریل کام ہوتا ہے لیکن میں اس لیے بھی مٹیریل ڈالتا ہوں کہ لوگ کچھ لکھ بھی لیں دیکھ کر بھی لکھ سکیں تو اس کو بے شک پاوز کر کے آپ لوگ لکھ لیا کریں سو آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں what is semantic semantics by the way یہ ہونا چاہیے تھا semantics یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا ہے تو جو semantics ہے سادہ لفظوں میں ہم کہیں گے study of the meaning meanings کی study ہے لیکن کس چیز کی words کی phrases کی اور sentences کی اسی طرح جو semantics ہے اس کا جو focus ہے وہ focus کیا ہے میں نے عمومن جی جو words کو میں color کرتا ہوں وہ بھی ایک strategy ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والے جو ہے اس کا بھی focus keywords پہ جائے اور میرا focus بھی keywords پہ رہے تو اس لحاظ سے امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آئیں گی میری کیونکہ اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سادہ basic ترین ایسے بالکل ABC سے start کر basically جو semantics ہے اس کا focus جو ہے وہ conventionally جو meanings ہوتے ہیں ان کیوں پر ہوتا ہے what is conventionally means کہ جو typical کسی بھی word کے meaning ہوتے ہیں دوسری لفظوں میں ہم ان کو dictionary meaning سمجھتے ہیں اس کا focus semantics کا کس پہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیا individual speaker کیا سوچتا ہے اپنے لحاظ سے یعنی words کو لحاظ سے نہیں اپنے لحاظ سے یا یہ کہ وہ دوسروں کو دوسروں جب اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہے بندہ یا سن رہا ہے اس کو تو وہ کون سے meaning چاہتا ہے یعنی ایک شخص sometime آپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں actually میں اس سے different بات میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں الفاظ کے استعمال وہ ہی کرتا ہوں تو جو یہ ولی اس طرح کی meanings ہیں اس سے semantics concern نہیں ہے اور اس کی reason بھی یہ ہے کہ usually ہم اس طرح کی چیزیں کہ کون سے meaning particular اکین میں کس طرح سمجھے جائیں گے یا کوئی speaker جو ہے وہ اپنی مرضی کے meaning جب لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے مخصوص الفاظ سے تو ان ساری جیزوں کو ہم usually pragmatics کے اندر پڑتے ہیں تو اس وجہ سے بھی semantics جو ہے اس کا focus بہرحال simple conventional اور basic جو meanings ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے اور اس approach جو ہے اس کو ہم لوگ linguistic meaning کے ساتھ بھی concern سمجھتے ہیں یعنی جو purely linguistic meaning اور یہ وہ meaning ہوتے ہیں جو basically shared by all competent users of the language ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ کونسی meaning جو کہ تمام کسی بھی language کے competent users کے درمیان میں share ہوتے ہیں اس بات سے کیا مطلب ہے اس بات سے یہ مطلب ہے کہ اگر میں ایک word بولتا ہوں for example stupid ٹھیک ہے ایسی رینڈم لی دماغ میں آیا تو stupid میرے لفظ دماغ میں جو آیا تو اس میں سننے والے تمام لوگوں کا میرے سمیت ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ بے وکوف یعنی جو اس طرح کا مطلب سب کا ہمارا shared ہے ٹھیک ہو گیا اب stupid سے مراد کسی کے ذہن میں بھی جو سن رہا تھا وہ پیار محبت لفظ ذہن میں نہیں آیا کیوں کیونکہ وہ ہمارے دنمیان shared نہیں ہے تو semantics جو ہے وہ ان meaning سے concerned ہے جو linguistic meaning ہے اور shared by all competent users امید ہے آپ کو اس example سے بات کی سمجھ آگے بڑھتے ہیں تو meaning جو ہے بنیادی دور پر دو طرح کے ہیں جس میں خاص طور پر ہم لوگ referential meaning کی طرف فوکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد definitely associative اور emotive meaning بھی ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا ان کو study کر لیتے ہیں کہ referential meaning تو جناب referential meaning basic meaning ہے essential components of the meaning ہے literal sense میں جو meaning ہے یہ وہی چیز جو پہلے ہم discuss کر رہے تھے جب ہم بات کرتے ہیں essential components of meaning تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ والے کسی بھی لفظ کے meaning جو کہ ہر صورت اس کے ساتھ attached ہے ٹھیک ہے تو مزید اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں کہ it is a type of meaning that dictionaries are designed to describe یعنی کہ جو dictionary میں آپ نہیں آئیں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑا discuss کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی needle کے ساتھ ہر انسان کا مختلف کوئی association ہو سکتی ہے جو لفظ سوئی ہم اردو میں کہتے ہیں اب سوئی کا لفظ تو وہ سوئی ہے جو کہ thin ہے sharp ہے اور steel instrument ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو referential meaning تو directly اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ literal ہیں جو کہ basic meaning of needle ہے اس سوئی کے تو اس کے associative meaning بھی تو ہو سکتے ہیں نا جیسے کہ کوئی شخص اس سوئی کے ساتھ pain کا مطلب لے یا بیماری اس کے ساتھ associate blood اس کے ساتھ associate کر دے یا drugs اس کے ساتھ associate کر دے thread knitting hard to find یعنی کہ different چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سوئی کی طرح ہے یہ تو ملے گی نہیں یہ وہ سارے جو meanings ہیں یہ اس کے referential نہیں ہے you are just associating some meanings to it ٹھیک ہے نا تو یہ needle کے associative meaning وہ اس کے referential meaning کا حصہ نہیں ہوتے so these associations differ from one person to the next اور یہ اس وجہ سے ہے یہ کیوں differ کریں گے اس بات پہ بھی تھوڑا سا سوچیں نا کہ جو associative meaning ہے جو ہم خود سے associate کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ وہ کیوں different ہوتے ہیں وہ اس لئے ہوتے ہیں کہ ہم ہم سب کے different experiences ہوتے ہیں different چیزوں کے ساتھ تو جیسا experience اس کے ساتھ ہوگا ہم اس کو اس انداز سے ان کے ساتھ experiences جو ہے لے کر اس کا مطلب بنائیں گے so basically یہ associations ہیں یہ referential meaning کا حصہ نہیں بن سکتے تو ریفرینشل meaning کیا ہوئے جو basic meaning ہے essential components of meaning ہے literal use of word ہے ٹھیک ہے یہ جتنے میں نے ان کو keywords بھی highlight بھی کیا ہوا ہے آپ کو بتاؤ کہ جتنے میں colors use کرتا ہوں بنیاد طور پر میں 3 colors use کرتا ہوں ان سب کے میرے اپنے ذہن میں کچھ meanings meanings ہوتے ہیں اور اس طریقے سے highlight کرتا اور آپ لوگ کے لئے ٹرک ہے کہ آپ لوگ جب study کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ different colors کی جو ہے اپنے highlighters use کیا کریں جو شخص اچھی طریقے سے study کرنا چاہتا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے جو aiming بس چلتا جاتا ہے تو وہ یہ سارے کام نہیں کرتا ہاش یہ پھر لکھا کریں پوائنٹس بنایا کریں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر سے دور آ دوں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم 100% کہ وہ clear ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اگر کسی بھی کوئی ایسا question رہ جاتا ہے میرا lecture سننے کے بعد توجہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی question رہ جاتا ہے آپ میں وات سپ نمبر 0300 799 595 2 میں اس لئے نمبر دیتا جب کبھی کسی کی ویڈیو دیکھتا تھا یا دیکھتا ہوں اور میں کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو میرا دل کرتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتا تو میں اسے پوچھتا کہ سر یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں تو میں وہ جو میں اپنے خود سے کمی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میرا سٹوڈنٹ یا کوئی بھی اور سٹوڈنٹ تو وہ یہ کمی محسوس نہ کرے میرے سے رابطہ کر لیں آگے بڑھتے تو ریفرینشل میننگ جو ہیں وہ ان کو مزید تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم ریفرینشل میننگ کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر ہمیں بڑی ہیلپ کرتے ہیں کسی سنٹنس کی اگر ہم آڈنیس کو دیکھنا چاہیں آڈنیس سے مراد کہ جب ہمیں کہتے یہ صحیح جچ نہیں رہا یہ صحیح سنٹنس بن نہیں پا رہا یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے تو کیوں عجیب لگتا ہے ہمیں کیوں جچ نہیں رہا ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو ریفرینشل میننگ ہوتے ہیں وہ ہمارے غلط استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ہمیں آڈ لگ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہتے ہے جو بیسک ریفرینشل میننگ ہے اس کی سٹڈی ہماری بڑی ہیلپ فول ہو سکتی ہے جیسے کہ کھانے کھانے ہمیں محسوس ہوگا کہ اگر ہم ایٹ کو ریفرینشل میننگ میں دیکھیں تو ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھانا دانتوں سے چبا کے کھانا تو بھائی جو اگر ہم اس کے ریفرینشل میننگ کو یہی لے رہے ہیں تو پھر ہیمبرگر جو ہے وہ بھائی کو اس طریقے سے نہیں کھا سکتا جیسے کہ لٹرل جو اس کے ریفرینشل میننگ ہے اس لحاظ سے اس کو نہیں کھا سکتا کوئی اگر اور مطلب لے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر اگر کوئی یہ مطلب لے رہا ہے اس کا associative میننگ کہ لڑکے کو کھا گیا ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ کھا گیا کھا گیا اس کو ختم کر دیا کیا مطلب ہے لڑکا اتنا برگر کھاتا تھا ہیمبرگر زندگی اس نے ختم کر ڈالی اس کو موٹا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے referential میننگ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ میننگ اس کے ساتھ attached نہیں ہو سکتے کہ یہ والا عمل یہ چیز نہیں کر سکتی اس کو ہم مزید آگے semantic features میں بھی study کرنے والے ہیں تو بڑا زبردہ ساپ کو clarity ہو جائے گی اسی طرح the table listens to the radio یا the horse is reading the newspaper تو آپ جب age listens اور reading کی referential میننگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ sentences جو ہیں یہ بالکل odd ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس sentences میں referential meanings کو ignore کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مزید تھوڑی سی example بھی آنے دیتے ہیں جیسے کہ ایک sentence ہے اسی sentence کو بھی ہم تھوڑا سا analyze کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک noun phrase the hamburger ہے اور اس کا verb at اور noun phrase the boy اور کیا ہے یہ syntactically تو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے کیوں جو آپ ناؤن phrase بھی اس میں موجود ہے پھر verb ہے پھر noun phrase ہے تو یہ subject verb اور object کے حساب سے بھی بلکل ٹھیک لگ رہا ہے لیکن semantically odd ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا صرف grammar کا ٹھیک ہو جانا یہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کا semantically sentence کا درست ہونا بھی درست ہوتا ہے اور جب semantically کہتے ہیں تو اس وقت ہم referential meaning کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ actually referential meaning دیکھیں ہیمبرگر کہاں بھی کھڑا ہے اس سے issue نہیں ہے ہمیں یا dubwai کہیں بھی کھڑا ہے اس سے issue نہیں ہے ہمیں ہمیں issue یہ ہے کہ یہ جب eight ہے اور اس کا مطلب کھانا ہے تو یہ ہمبرگر یہاں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا particular role ہے جو ہمارا noun phrase subject ہے اس کا particular role ہے تو یہ آگے جا کر ہم semantic roles میں پڑھیں گے جو کہ مزید بھی آپ کی clarity کر دے گا یہ وہ discussion ہوگی کہ the boy ate the hamburger is perfectly acceptable یہ والا sentence ٹھیک ہے اور یہ والا غلط ہے یہ کیوں ہے اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو hamburger کے referential meaning کے components ہیں یوں کہہ لیجئے کہ hamburger کے referential meaning ہیں وہ different ہیں from the boy کیوں کیوں کہ جو hamburger ہے وہ inanimate ہے ایک ایسی چیز ہے جو جاندار چیز نہیں ہے اور جاندار چیز تو کھا نہیں سکتی جو جو بے جان ہے وہ چیز کھا نہیں سکتی کوئی ایسی چیز ہی کھائے گی جو animate ہو جو جاندار ہو جو جس کی وضاحت میں نے آگے بھی کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے semantic features ہیں so basically this was all to tell you کہ کوئی بھی ایسا sentence ہے جس کے اندر referential meaning جو ہیں ان کو اگر ہم لوگ particular دیکھیں گے صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو ہم یہی پہچان پائیں گے کہ sentence semantically ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ اس کا definitely فائدہ ہوتا ہے اور یہ بات جو ہمبرگر ہے اس کے پاس property نہیں ہے اس کی referential meaning کی property ہے اس کے شامل ہے اب آتے ہیں جو ہمارے associative meanings ہیں before we start کہ semantic features کیا ہوتے ہیں تو یہ associative meaning اگرچہ یہ بنائد پر 6 types دیکھوئی ہیں اگر ہم associative کو بھی ساتھ لے لیں تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کے parts ہیں یہ لیچ نے دیے اور جو ہمارا جارجول ہے اس نے اس کی detail نہیں لکھی میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑا کر کے اس کا بیان کروں گا connotative meaning جو ہے جب آپ کی الفاظ ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ literal sense میں کیا ہے اگر ایک شخص کہتا دوزخ میں جاؤ ٹھیک ہے لیکن ان الفاظ سے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یعنی کہ اس الفاظ سے اس situation کے حساب سے کیا بن رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کمرے سے باہر نکل جاؤ یا کوئی اور اس کا مقصد ہو سکتا ہے تو اس situation کے حساب سے جو بن رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کی جگہ چینج کی جائے تو یعنی کہ اس کی سوشل جو سی 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 ٹھوڑی سی چینج ہو جائے گی تو انہی الفاظ کے مطلب ہوسکتے ہیں ان کو میں مختصر بیان کروں گا کیونکہ جارجل نے دیئے نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلو وضاحت کر کے دے سکتے ہیں تو کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے جب انسان کے جو فیلنگز یا ایٹیٹوڈ سے جو آپ کو میننگز ملتے ہیں جب کوئی انسان بات کر رہا ہو سیم الفاظ کے ساتھ رو کے بات کر رہ ہو داسی سے بات کر رہ اسی طرح ریفلیکٹڈ ہے لیکن اس کے دو مطالب نکال لی ہے دو اس کے میننگز نکل گئے تو یہ ریفلیکٹڈ میننگ ہوں گے اسی طرح کالوکیٹو میننگ ہے کہ آپ کو پتہ کالوکیشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی ورڈ ایک مخصوص ورڈ کے ساتھ آتا ہے تو جب کوئی بھی ورڈ ایک مخصوص انویرمنٹ میں آ رہا ہو اور اس سے جو مطلب نکل رہا ہو وہ کالوکیٹو میننگ ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کسی شخص بڑا مشہور ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص بڑا بدنام ہے تو انگلیش کے اندر بھی ہم کسی کوئی فیمس یا پاپولر کہتے ہیں اور دوسرے کے لئے جو بدنام ہوتا ہے اس کے لئے ہم نوٹوریس کہتے ہیں تو کوئی برا شخص ہوگا تو ہم اس کے ساتھ نوٹوریس لگائیں گے اچھا شخص ہوگا تو اس کے ساتھ پاپولر لگائیں گے یہ وہ مخصوص انوارمنٹ میں کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ آئیں جیسے ہم کہتے ہیں کتاب کو پھاڑنا کہتے ہیں اور جو ہے گلاس کا ٹوٹنا کہتے ہیں حالانکہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد دور پر ان کے اندر کوئی خرابی پیش آتی ہے تو ایک کو ٹوٹنا کہہ رہے ہیں اور ایک سو بیسکلی دیر آر سم ورڈ جو ایک پٹیکلر انوارمنٹ کے اندر آتے ہیں سیمیٹک میننگ کیا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم کچھ الفاظ کو اس انداز سے اور اس ترتیب سے بولتے ہیں جو ترتیب ہے ورڈنگ کی ترتیب ہے اس سے بھی میننگ دیفرنٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ایک شخص کا نام پہلے لیا اور کسی کا بعد ملیا تو اس میننگ چینج ہو گئے کسی کی جو برائی ہے وہ پہلے بیان کی اور اچھائی بات میں بیان کی اس سے بھی سی چینج اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں سے کس چیز کیوں پر وضاحت کر رہے ہیں کس چیز کیوں پر سٹریس دے رہے ہیں یوں کہیں کسی چیز کیوں پر زیادہ ایمفیس دے رہے ہیں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس میں کوئی ایک محسوس لفظ پر ایمفیس دے کر بات کر رہے ہیں تو وہ لفظ جوکہ زیادہ ایمفیس ہو گیا تو میننگ اور ہو جائیں گی اور اگر اس ورڈ کو جو ایمفیس پہلے ان سب کے چینج آنے سے جو ہے میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں جبکہ جو ریفرینشل ہوتے ہیں وہ دکشنری میننگ ہوتے ہیں they don't change because of the social effective reflected ان کے اپنے particular meaning ہے so you need to make the difference between associative and referential so hopefully اس ساری وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آتے ہیں جناب semantic features کی طرف جو کہ اس chapter کا بڑا ایک اہم topic ہے بہت سادہ لیکن بہت اہم topic ہے so basically کیا ہے کہ کوئی بھی جو noun ہے وہ ایک مخصوص position میں اس کو اگر آپ subject کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ہم سنٹنس کو استعمال کریں جو ہم پیش سے پریویس لی بیس مجھے سنٹنس پر لکھنا چاہیے تھا sorry for that کہ جیسے کہ the boy ate the burger ٹھیک ہے the boy ate the hamburger تو اب جو verb ate ہے اس کی جو بنائید طور پر یعنی جو verb ate ہے یہ اس کو ایک ایسا subject چاہیے کہ جس کی properties میں جس کی meaning میں جس کے semantic features میں quality ہو کہ وہ کھا سکتا ہو سمجھ آئی نہیں کہ اس verb ate کا ایک ایسا subject چاہیے جس کے اندر quality ہو اگر ہم یہ کہیں کہ the pencil ate the lunch تو اب اس ate کا جو verb pencil ہے اس کے اندر تو یہ semantic features ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ غلط ہوا تو یہ semantic features جو ہیں ان کو ہم discuss کرتے ہیں کہ animate being ہونی چاہیے یہ animate being ہے کسی چیز کا ہون اس کا semantic feature ہے کسی بھی word کا semantic feature ہے کہ animate ہے اسی طرح اور بھی semantic features ہوتے ہیں جو میں بھی آپ پیش کرنے لگا ہوں اچھا اب جب ہم خاص طور پر میں آپ کے سامنے ایک table پیش کرنے لگا ہوں یہ table جو عموما آپ جار جل کی بھی آپ پیپر کریں تو آپ یہ diagram لازمی بنائیں کہ آپ کے جو یہ ہے اس طرف یہ ہیں آپ semantic features یہ ہیں الفاظ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان semantic features میں سے اس لفظ کا یہ semantic feature ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ہم plus لگائیں گے اگر نہیں ہے تو minus لگائیں بات تینیسی ہے اور اس سے ہم analysis کریں semantic features کے کون word semantic features کیا ہے تو سب سے پہلے ہم semantic features کو discuss کر لیتے ہیں animate وہ چیز ہوگی جو زندہ ہے جاندار ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کون چیز زندہ ہے کون سی چیز بے جان ہے دوسرا ہے کیا human ہے کیونکہ دیکھنا زندہ ہے تو وہ human بھی ہو سکتی ہے اور جیس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک اچھا تو یہاں پہ اگر وہ human نہیں ہے تو definitely ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں دنیا کو زندہ چیزوں کو کہ ایک human ہے اور ایک non human ہے تو اگر وہ minus ہوگا تو definitely it would be a non human ٹھیک ہے but animate کے ساتھ یعنی اب پھر کوئی یہ بھی کہ سکتا ہے کہ non human ہے تو بھائی اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مرد بھی ہے تو تم پر بات ہوگی ہے کہ animate ہے یا inanimate ہے تو یہ سے ظاہر ہو جائے گا human ہے non human اس سے ظاہر ہو جائے گا adult ہے بچہ ہے یا پھر adult ہے تو وہ اس سے ظاہر ہو جائے گا اب ہم ایک ایک کر کے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سادہ سی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ miss کر دیتے ہیں اپنے papers کے اندر تو اب table کو دیکھتے ہیں کیا یہ animate ہے تو نہیں ہے منس لگا دیا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح table ہم یوں کر کے دیکھ لیتے table human ہے نہیں ہے table کو female male کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ٹھیک اس میں اضافہ کر سکتے آپ یہ بعد یاد رکھیں اب کوئی بھی اگر کوئی بنا رہا ہے اس semantic features کی table کو تو آپ اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز جو human بھی نہیں ہے female بھی نہیں ہے female بھی نہیں ہے تو پھر وہ تیسری چیز جو ہے وہ I'm not talking about the transgender or something like چار لکھے ہیں لازمی نہیں کہ یہی والی ہی لکھے جائیں گے آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خود سے adventure کرنے کی ضرورت نہیں ہے adult چونکہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ adult ہے بڑی ہے تو یہ بلکل ہے اچھا boy animate ہے زندہ ہے human ہے yes female نہیں کیونکہ boy ہے نا اور adult نہیں ہے کیونکہ یہ child میں ہے man animate ہے بلکل ہے human ہے female ہے نہیں male ہے adult ہے yes adult ہے so اسی طرح woman ہے animate ہے yes human ہے yes female yes adult ہے yes تو یہ وہ ساری qualities جو ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ نے ایک semantic features کو پہچان لیا تو امید ہے کہ آپ کو ان semantic features کیسے ہم پہچانتے ہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں تو ان کو مزید بھی وضاحت کرتے semantic features کی اب ہم نے دیکھا کہ جو girl for example ایک word تھا جو اس noun جو تھا اس کے semantic features میں سے کم از کم جو بات آتی ہے اس کے semantic feature میں human ہوگا female ہوگی اور adult ہوگی اس سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر وہ human ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے وہ کام جو کہ انسان کر سکتے ہیں وہ کر سکتی ہے اور جو ہے verb 8 آرہا ہے اس کے پیچھے آ سکتی ہے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 8 کے ساتھ نہیں آسکتا تھا صرف human کے ساتھ نہیں کیونکہ ساتھ گھوڑا ہے تو ان semantic feature سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سا noun کون action perform کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے اندر کیا ability بھی ہے تو action perform تو animate animate ہوگا at least پھر کچھ animate ایسے ہیں جو جانور ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو human ہیں تو کچھ actions ایسے ہیں جو صرف human create کر سکتے ہیں for example speaking for example reading ٹھیک ہے اب reading جو ہے وہ صرف human کر سکتے ہیں تو ان semantic features کے ذریعے ہم verb کے ساتھ اس کے proper لینگوش کے اندر سو بیسیکلی جو آپ کا word ہے جو بطور subject آ رہا ہوتا ہے کسی ایک مخصوص verb کے ساتھ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے syntactic analysis بھی کریں اور semantic features کو بھی دیکھیں یعنی کہ جب ہم لگ grammar پڑھ رہے ہوتے ہیں for example ہمارا present tense کا ایک بڑا مشہور معروف کلیہ ہے کہ جناب سبجیکٹ ہوگا اگر سنگولر ہے تو present tense میں verb کے ساتھ ہم اس اس کا اضافہ کریں گے لیکن کیا ہم semantic features کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ verb ہے یہ action جو آگے لکھا ہوا ہے یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں سبجیکٹی کر سکتا ہے کوئی دوسرا جانور جو ہے وہ reading والا action نہیں کر سکتا ہوفلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب تک کتنی میں explanation اس کی کی ہے پھر بھی سمجھ نہ آیا تو verbs کچھ ایسے verbs ہیں جن کے لئے آپ سبجیکٹ ہوگا ہر صورت اور کچھ ایسے verbs ہیں جن کے لئے human کا ہونا ضرور یہ بات وہ یہ جو میں پہلے کر چکا ہوں لیکن ایک تھوڑی سی اگزامپل کے ذریعے آپ کے سامنے شیئر کر دیتے یہ دو اگزامپل اور دوسرا یہ ہے پلس کا اس میں ہے کہ animate ہونا چاہیے کوئی جاندار چیز ہی کھا سکتی ہے اور اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں کہ دہ خالی جگہ تو پھر ہم یہ والا نہیں لگا سکتے اس کی ریزن کیا ہے کہ animate تو ہرس بھی ہے تو ہرس تو نہیں کہہ سکتے نہیں کہ ریڈنگ نیوز پیپر ہیومن لگانا ضروری ہے اور اسی لئے پلس لگائے گیا کہ یہاں بھی ہیومن لگے گا سو ہوفیلی آپ کو سیمنٹک فیچرز ویلا ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھا گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اس آگے بننے سے پہلے بہت محنت کر رہا ہوں بہت سٹرگل کر رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کام بہت آسان کرنا ہے لنگوسترس کو سپر ایزی بنانا ہے اور یہ بلکل آغاز ہے میں بہت یقین کریں میں نے جب چینل بنانے کا سوچ تھا یہ بہت آسان کام ہے لیکن تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے مجھے صرف پریزنٹیشن بنانے پہ لگ جاتے ہیں پھر ریکارڈنگ پھر اس کی ایڈیٹنگ پھر اس کا شیئر کرنا so it takes a whole day so please آپ لگ ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں کو forward کریں آگے بڑھ سیمینٹک رولز اب ہم اپنے چیپٹر کے جو آج کی ویڈیو اس کے لاسٹ پورشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں سیمینٹک رولز کیا ہیں جناب سیمینٹک رولز یہ کہتا ہے پہلا پوائنٹ سوڑا اسے کو ڈسکرز کر لیتے ہیں کہ سوائے اگر ہم ورڈز کو صرف یہ سمجھیں کہ وہ کنٹینر آف رول کون صدا کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا ایک تو ہو گیا نا سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا رول ٹھیک ہے لیکن یہ کون سے رول ہیں یہ سیمینٹک رولز یاد رکھئے گا جب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایجنڈ بھی کہہ رہے ہیں اس کو سبجیکٹ بھی کہہ رہے ہیں اس کو ناؤن بھی کہہ رہے ہیں اب فر ایک زمپل میں آپ کے سامنے ایک سینٹنس بولتا ہوں کہ اسلام is eating food اب اسلام اور علی یہ دو نام ایسے ہیں جو ہماری انگریزی کی اگزامپل میں سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں تو اسلام کیا ہے اسلام ناؤن ہے وہ کہہ نہیں ناؤن نہیں ہے اسلام تو سبجیکٹ ہے دوسرا کہہ بھائی یہ ناؤن نہیں بلکہ یہ agent ہے تو تینو ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر جب ہم اسلام کو ناؤن کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے parts of speech کو دیکھ رہے ہیں جب ہم اسلام کو سبجیکٹ کہہ رہے ہیں تو ہم سبجیکٹ verb object کی اس order کو دیکھ رہے ہیں سنٹنس کہ اس میں سبجیکٹ شروع میں ہوتا ہے اور verb درمیان میں ہوتا ہے اور object end پہ آتا ہے اس svo order کو دیکھ رہے ہیں اگر کوئی agent کہہ رہا ہے اسلام کو تو ایکچولی اس ٹاکنگ سیمینٹک رول ٹھیک ہوگیا نا تو اس اس طرح مزی کی بات یہ جو اسلام ہے یہ ہمیشہ agent نہیں رہے گا یہ theme بھی ہو سکتا ہے یا یہ experiencer بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو نام بولے theme and experiencer یہ سارے یہ بسیکلی یہ semantic rules ہیں جن کو discuss کرنے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں semantic role کی سمجھ نہیں آتی بھائی still clear ہو جائیں گے اگر آپ توجہ سے ان کو دیکھیں گے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک sentence ہے the boy kicked the ball تو اس میں کیا ہے یہ verb ہے یہ ایک action کو describe کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھ جی لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو role ہے یہ boy کا یہ ہم اس جو noun phrase ہے اس کا جو role ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ actually role کیا بنتا ہے اور اس role کے لئے بڑا important ہے کہ ہم اس action کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے آچھا role کس چیز کے ہم بیان کریں گے رول ہم sentence میں موجود لوگوں کے roles بیان کریں گے جو لوگوں کے نام آئے ہوں گے چیزوں کے roles بیان کریں گے ان دو چیزوں کے خاص پر لوگوں کے اور چیزوں کی کیونکہ ہمارا جب semantic roles پڑھا جا رہا ہے تو ہم we are focused about nouns ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو ان کو semantic roles بھی کہتے ہیں agent and theme instrument and experiencer location source and goal تو یہ آپ کی جناب بنتے ہیں دو دو چار اور دین سات تو یہ سات جناب آپ کی semantic roles ہیں تو یہ ہم آپ کے سامنے crystal clear اور آپ کو بہت آسان کر دیتے ہیں سب سے پہلے agent and theme example کے ذری the boy kicked the ball میں نے اس کو colorful بنا دیا آسانی کے لیے آپ کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ boy ہے نا he is performing the action یہ کیا ہے verb ہے اور یہ کیا ہے action of kicking یہ action کر کون رہا ہے perform کون کر رہا ہے the boy so basically the one who is performing the action is the agent تو آپ کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے یہاں پہ agent کے حالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ agent اور experiencer ان لوگ آج آپ کو confusion 100% ختم ہو جانی چاہیے اگر آپ میرے lecture کو بھی توجہ سے سن رہے ہیں اور جب جب آپ آپ کے exam کے اندر پیپر میں آپ کے آتا ہے تو آپ کو سب سے والے پتہ کس کو فوکس کرنا action کو verb کو verb کونسا ہے ٹھیک ہے اگر تو verb ہے کوئی pure ایک action ہے یہ action verbs ہیں تو اگر تو یہ action verbs ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کرنے والا کونسا ہے file the one who is doing file اردو میں بھی کہتے ہیں کام کرنے والا the one who has done the action وہ جس نے یہ والا action کیا ہے so this نے action کیا ہوگا وہ آپ کا agent ہوگا اور یاد رکھیں اس semantic roles کا ایک بڑا زبردہ فائدہ یہ بھی action کس پر ہوا یہ اس کا اثر اس performer کرنے والے کا action کس پہ ہوا effect کون ہوا اس action سے the ball کس کو کیا گیا the ball جب اس کا answer مل جائے گا تو وہ آپ کا کیا ہوگا theme اور اس کو sometimes patient کے نام سے بھی بکارتے ہیں تو home وید ہے کہ آپ agent اور theme clarity سے سمجھ آگئی ہوگی مزید بھی کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ the theme can also be an entity theme کے بارے میں تھوڑا سی مزید بات کر دیں کہ جس کو ہم simply describe کر دیں یہاں پہ theme یہ ہے کہ ایک agent ہے اور وہ ایک action perform کر رہا ہے اور وہ اس پر perform کر اس کے اوپر کوئی action تو نہیں ہو رہا ہے there is no action اور نہ یہاں پہ کوئی agent آپ کو مل رہا ہے تو جب agent بھی نہیں ہے اور کوئی action بھی نہیں ہو رہا تو پھر یہ the ball ہے پھر بھی theme ہی کہہ لے گا لیکن اس میں simple اس کو describe کر رہے ہیں ٹھیک نا تو اس طرح کے sentence جب ہم کسی بھی entity کو کسی جیسے the mobile is beautiful تو اب اس میں the mobile جو ہے وہ basically کیا ہے it's a theme we are talking about it it's not being it's not being performed it is being described ٹھیک ہو گیا ٹھیک نا اوک جی آگے بڑھتے ہیں so agents and theme are the most common semantic roles ٹھیک ہے جی مان لیا آگے so although agents are typically human یہ بات تھوڑی سی اہم آگے کہ عمومن جو agents ہوتے ہیں وہ human ہوتے ہیں کیونکہ وہ action کو perform کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ typically human ہوتے ہیں لیکن جی non-human بھی ہو سکتے ہیں agents کیوں یہ discussion کرنا ضروری تھی کہ کرنے والا تو عمومن human ہوگا لیکن کرنے والا non-human بھی ہو سکتا ہے تو کچھ examples آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ end پر so basically theme کے بارے میں یہ کہہ جاتا ہے کہ theme usually non-human ہوتا یعنی جس پر agent ہے اور human ہے ٹھیک ہے اور the ball ہے یہ theme ہے لیکن کیا ہے human نہیں ہے non-human ہے جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ typically human ہوتے ہیں یہ sentence number one میں آگے لیکن جب ہم sentence number two کو دیکھتے ہیں the wind blew the ball away تو یہاں پہ blew والا action کس نہیں کیا wind نہیں کیا تو کو گیا اچھا sentence number three کیا a car ran over the ball ran over کیا ہے action ہو na کس نے کیا car نے کیا اب آپ کہیں کہ جناب کسی اس کا driver ہوگا تو ہو سکتا ہے car ویسی کھڑی ہو اور جو ہے نیچے سے کو زمین سرکی ہو اور وہ چل پڑی ہو ایسے نہ سوچ کریں تو اس لئے ڈرائیور لازمی نہیں ہے تو car جو ہے وہ ran over car بنیاد پر action is done by this so here agent is again non human sentence number four the dog caught the ball dog بھی action perform کر سکتا ہے بھئی اس طرح کا تو اس لئے یہاں پر agent dog ہے fourth اور fifth sentence کیا ہے ہم بات کر رہے تھے theme جو یہ ہم نے کہا تھا theme typically non human the dog chased the boy chased the boy the chase action kis dog نے کیا agent یہ ہوا کس کی طرف کیا گیا کس کی اوپر کیا گیا the boy کی طرف کیا آج اس میں کچھ sometimes there is a debate about theme and the goal تو definitely theme جس پر action کیا گیا تو goal آگے آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی detail میں describe کر instrument so instrument is easy very easy کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی action کر رہا ہو اور اس میں کسی چیز کو استعمال کیا ہو اس نے اس action کو کرنے کے لیے اس sentence کو دوبارہ سن لیں 5 second پیچھے کر کے so the boy cut the rope with an old razor اگر ہم یہاں پہ sentence کو full stop لگا دیں the boy cut the rope تو sentence تو پورا ہو گیا کہ cutting کا action ہوا یہ عمل کرنے والا boy تھا یعنی agent کس پر کیا rope پر کیا یعنی کہ theme تو کس طرح اس نے کس کے ذریعے اس کو کٹا یہ تھا an old razor with than old razor تو یہ ہمارا instrument ہے یعنی نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ instrument سے ہم کوئی چیز کرتے ہیں یعنی ہمارے ہاتھ میں کوئی اس طرح کس نے کیا he تو he ہمارا agent ہے کس پر عمل ہوا the picture پر تو picture ہمارا theme ہے with a pencil تو a pencil کیا ہے جس کے ذریعے یہ عمل ہوا جس کو استعمال کر کر یہ عمل ہوا یہ instrument ہے اس عمل کے لئے تو اس لئے ہم اس کو instrument کہتے ہیں اور عمومن کہتے experience very important experiencer کی بات جو ہے یہ agent کے ساتھ mix کر دیتے ہیں کہ ہمیں sentence میں لکھا ہوا سامنے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ agent ہے لیکن actually agent نہیں ہوتا وہ experiencer ہوتا ہے تو پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ agent اور experiences میں پھر کیا فرق ہوا agent وہ ہوتا ہے جو action کو کرتا ہے عملی طور پر action verb سے پہلے آتا ہے لیکن experiencer وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر کچھ کر نہیں رہا ہوتا ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہوتا لیکن وہ عمل اس کی طرف خود سے آتا ہے یا اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے سنٹنس جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اچھا اگر ہم کسی چیز کے بارے میں feel کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں یا کسی چیز کو enjoy کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو feel کرنا کسی چیز کے بارے میں محسوس ہون یہ وہ عمل نہیں ہے جس طرح ہم کسی کو cut کریں کسی چیز پر لکھیں یا بولیں یا دوڑیں یا چلائیں یا پکائیں یہ وہ عمل نہیں ہے یہ اس طرح کی actions نہیں ہیں so basically we are not performing an action so that's why we are not the agents we are the experiences examples the woman feels sad اب یہاں پہ اگر میں لکھتا اگر میں sentence بولتا the woman cooks food تو یہاں پہ cook کا عمل ایک باقاعدہ physical عمل ہے لیکن جو feel sad ہے تو اس میں تو بھائی ایسی بیٹھی ہے ٹھیک ہے اور وہ اداس لگ رہی ہے تو یہاں پہ جو woman ہے وہ اس کو ہم experiencer کہیں اسی طرح اور sentence بھی ہے کہ یہاں پہ یو ہے اس نے سنا یا بیسے تو سوال کیا گیا ہے بائی دوئے اگر ہم سوال نہ کریں تو ہم کہیں کہ you hear the noise لیکن چلیں سوال بھی ہے تو یہاں پر experiencer ہے وہ you ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایسے نہیں کر رہا تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ آگی ہوگی کہ experiencer اور agent میں آپ نے کیسے فرق نکال آگے بڑھتے ہیں last جو ہمارے تین ان کو تھوڑا سا رسل کرنے کے بعد میں اہم ایک بات کروں گا اور وہ کیا ہے location source and goal location وہ ہوتی ہے جناب simple is this اور وہ کیا ہوتی ہے ہاں اس میں ایک چیز جو اہم ہے کہ یہ description of an event کا حصہ ہوتے ہیں کسی بھی event کو جب آپ describe کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں یہ معلوم بتانا ہو کہ 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 پہ کوئی چیز موجود ہے تو وہ location ہوگی for example let's make a sentence that he sat on the table ٹھیک ہے تو اگر ہم on the table جو دیکھتے ہیں کوئی action کہاں پہ ہوا تو جگہ ہمیں بتائی جا رہی ہے تو جگہ ہمیں location کی where an entity is it is on the table اگر ہم کہتے ہیں تو on the table کیا ہے یہ location of that ایسی طرح in the room ٹھیک ہے fills the role of location تو یہ والے جو sentences آپ کو phrases ملیں گے usually prepositional phrases جو prepositions سے start ہو رہے ہیں جو on at in وغیرہ یہ location ظاہر کرتے ہیں source and goal یہ اکٹھے آتے ہیں عموم جو ہے اگر move کی جاری ہے وہ goal ہوگا اگر میں کہتا ہوں کہ i am coming from chicago تو from chicago جو ہے وہ کیا ہے وہ theme تو نہیں ہو سکتا نا وہ کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا تو from chicago is actually the source میں chicago سے آرہا ہوں ٹھیک ہے so i am coming from chicago to visit pakistan تو یہاں پہ پاکستان کیا ہوگا goal کہ جہاں سے میں chicago سے آیا اور پاکستان میں میرا target ہے یا میں پہنچ چکا ہوں تو basically میرا source جو ہے و chicago ہوا اور جہاں move کیا گیا یا جو میرا target ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں تو وہ میرا goal ہے اگر ہم کہتے ہیں we from savings to checking تو source کیا ہوا saving ہے from جو source ہوگا آپ کا from سے شروع ہوگا اور عموما جو goal ہوگا وہ to سے شروع ہوگا تو source ہمارا کیا ہے savings to checking تو goal ہمارا کیا ہوگا checking تو hopefully آپ کو ان سارے جو semantic roles ہوں کی سمجھ آگئی ہوگی thank you very roles کو ایک دفعہ ہم practice کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں crystal clear ہو جائے گا یہ sentence number one ہے میری saw a fly on the ball میری کیا ہے اچھا یہ دیکھنا میں نے بھی یہاں پہ ایک mistake کی جو آپ نے نہیں کر نہیں کہ میں نے فوراں دیکھنا شروع دیا کہ میری کیا ہے یہاں سے تو میں پتہ نہیں کر سکتا کہ میری کیوں نہیں پتہ کر سکتا مجھے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ saw verb ہے یہ action verb ہے یا پھر وہ feeling کے knowing کے seeing کے hearing کے سنس میں آرہ ہے تو جناب یہاں ہے اس نے دیکھا ہے تو کس کو دیکھا وہ سے پہلے verb کی طرف جائیں تو verb کیا ہوا borrow تو borrow کرنا تو ایک بقاعدہ عمل ہے تو agent ہوا کس چیز کو بارو کیا وہ theme ہو گیا کس سے بارو کیا جارج تو جارج کیا ہو گیا source so squashed بھی ایک عمل ہے بقاعدہ طور پر physical تو یہ اس کا مطلب کرنے والا تو یہ agent ہوا اور کس کو کیا theme ہوا اور کس کے ذریعے کیا with the magazine ٹھیک ہے instrument ہو گیا اسی طرح she handed the magazine back to جارج تو یہاں پہ بڑا interesting sentence ہے handed کرنا hand over کرنا ایک بقیادہ physical عمل ہے کرنے والا کون ہے she ہے اور یہ agent ہے اس کا مطلب ہوا کس چیز کیا میکزین کو کیا back to جارج اب یہ جناب یہ تھا actually آپ کا target یعنی یہ agent ہے جس نے عمل کیا کس پر عمل کیا اور یہ چیز پھر کہاں پہنچائی اس نے جارج کی طرح پہنچائی تو یہاں جارج کیا تھا source یہاں جارج کیا ہے according to the situation اور یہاں پہ جی تھانکس سیڈ گی ہوگا گی اس بریٹش نیم گی تھانکس سیڈ جارج یہ سیڈ عمل ہے کہنے والا یہ بقیادہ عمل ہے کس نے کیا کس نے کہا جارج نہیں کہا ٹھیک ہے یہ جارج عمل کیا جارج یہ agent ہو گیا یہ جارج agent ہے یہ جارج گول ہے یہ جار source ہے so it's very very important کہ آپ رول کو دیکھیں ان کے semantic جو positions ہیں ان کو دیکھیں تب جا کر آپ معلوم ہوگا جارج thank you very much for watching it part two inshallah till آئے گا subscribe ضرور کیجئے گا لوگوں تک بھی ضرور پہنچائے گا اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو بھی آپ میرے سے directly contact کا سکتے thank you very much allah afis